منا فاروخ بسم صاحب سیکرٹی سیرا ڈیریکٹر ڈنگر کشمی لبریشن سیل فیدار کھانی صاحب فیکلٹی جو بوسلے فقالجز کی فیکلٹی ہم حدود ہے نیکون تعلیم کی آفیسران اور اضاف شریف سے آئے ہوئے جمعہ جمعہ ترباہ اتاق پا لبریشن سیل تریخیزادی کے لیے گورنمنٹ کے عام کی حیثیت رکھتا ہے اور اس آرگن کا کام یہ ہے جو جو افوپائی کشمیل میں ہیمن رائٹس وائلیشن ہیں اور کشمیل کی سسلے میں جو ویرنیس ہے اس کے جانب وہ اس کو سر انجام دے اور لوگوں تک اس مسئلے کی اہمیت کو بچائے موجودہ حکمت نے اقدار میں آنے کے بعد اپنی اس کشمیل ایشو کو اپنی پہلی تردی بنایا تو پروڈیکشن آف کشمیل کارز کے لیے لبریشن سیل نے تین لیئر سٹیٹیجی بنائی ہے جس کے طاعت ہم ٹاپ لیبل پہ ہم جتنے بھی ادارشن میں دورہ کرنے والی بیروپریسی ہوتی ہے پاکستان کے مشکل سبوں کی اور مرکز کی اس کے علاوہ جو بیرونک بھوڈ آتے ہیں تو ان کو ہم کشمیل کارز پہ بریفنگ دیتے ہیں ہم کو سیکنڈ لیبل کی اس میں ہماری سٹیٹیجی یہ ہے کہ ہم عام جنرل پبلک ہے اس کی اویرنیس کے لیے ہم شیڈیوڈ اور نون شیڈیوڈ دیفنٹ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں دن بناتے ہیں اور لوگوں کو اس میں دعوت لیتے ہیں اور ہم کو کشمیل کارز کے جو محلیف پہلو ہیں اس سے ان کو روشنہ سکراتے ہیں تو تھرڈ لی سٹیٹیجی ہماری ہم نے یہ لکی ہے کہ ہم لیچے اپنے گراؤنڈ تک جائیں اپنے طلبہ جو محلیف ہمارے کالجیس یونیسٹریز اور سکولی سطح پہ ہیں ان تک ہم پہنچیں اور ان کو اپنا کشمیل کارز بتائیں اور اپنے کام کے بارے میں ہم کو آگائی دیں تو یہ تیستہ جو ہمارا سیڈمنٹ ہے تیسی لیئر سٹیٹیجی ہے وہ ہے سٹیڈنٹ اویرنس کمپینڈ اس کے تحت ہم تقریباً تمام دسٹرک میں دو دسٹرک رہ گئے ہیں بیمبر اور باقی تمام دسٹرک میں ہم گئے ہیں اور ہم نے بچوں کو ان کے کالجیس سکولز میں جا کے کشمیل ایشو پہ ان کو جانا ایک تو بریف کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ان کو جو وہاں ظالم ہیں ان کی ڈاکومنٹریز بھی دکھائی ہے اور ان کو اس حوالے سے اپنے دیمداریاں ادا کرنے کی ان سے استعداد کی ہے اسی حوالے سے سٹیڈنٹ اویرنس کمپینڈ کے اندر ہی ہم نے جو ہمارا گورڈ ہے Lebensائم بورڈ ہے اس کے جہرمنز ناپناہ میسٹر ہیں انہ نے خود دسخیئن کیا گے کہ ہم نے تین دیفرینٹل کیسین پر سپیچ کمپنیشن کرانے ہیں ایک ہے انٹر اینیو سٹیسے سپیچ کمپنا سپیٹیشن ایمیدو بی problema پر دوسرا ہے انٹر کالجز ہے اور تیسرا ہے انٹر سکولز ہے انٹر کالجز اور انٹر سکولز ہمارے ہو چکے ہیں انٹر جو انٹر سکولز اور انٹر اینیو سٹیسے ہماری اور انٹرکالوجیس جو لاسٹ رہ گیا تھا آج اس پیشلے گلشتہ ماری صاحب میں ہم نہیں کر سکے تھے کچھ اگزامنیشن آگے تھے درمیان میں چھوٹی آگی تھی تو یہ اس کی ایک قڑی ہے تو اب اس میں ہم کس لیبل تک کامیاب ہوتے ہیں یہ بہت ہے آپ فیصلہ کریں گے یا آپ کرے گا فیصلہ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری اس میں برپورٹ سکے سے ادا کریں باقی جو ہے نا وہ آج ہم نے ججز کا بھی انتخاب کی ہے وہ ہم نے پوشش کی ہے کہ وہ انڈپیڈنٹ لوگ ہوں ہیں اور وہ جو کالوج جو حصہ لے رہے ہیں اس میں ان میں سے اس میں کی فیکلٹی میں سے یا ان لوگوں میں سے کوئی فرق جنو جج کی پوزشن بنائے تاکہ اس کی کریڈیبیلٹی جنو وہ پبلک تک جائے تو انشاءاللہ آپ اس میں اس دیویٹ کمپیٹیشن سے آپ دیکھیں گے جانچنے کا بھی یہ ایک میار ہے اور اس کا کار ہے تو امید آپ کو یہ پسند دے گا سو تھنکس بری مچ تو تمام لوگوں کا جو علاقشت سے ہیں ان کو ان کی آمد کا شکریہ اور جناب امند حسوسی آپ کا خوبصہ شکریہ کہ آپ اپنی مصرفیت سے وقت نکال کے یہاں پرشید آئے موسیقی موسیقی